بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی نومیل نومنگ لیچر تو فرسٹ آف آل اس چیز کو ٹھیک کریں ادھر بائی کا ورڈ ٹو کا ورڈ کیوں آیا ہر لیونگ اوگنیزم کو نام دینے کے لیے ہم نے ایک ہی لیونگ اوگنیزم کا ٹو ورڈ پہ جو مشتمل ایک نام رکھا اس سسٹم کو اس نیمنگ دینے کے سسٹم کو بائی نومیل نومنگ لیچر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میتھر جو سائنٹیفک نیم دینے کا ہے یہ ورڈ سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو بائی نومیل سجیسٹ مطلب ایک ہی سپیشی کا جو نام ہے وہ دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے نیچے دکھایا گیا انین کا نام جو ہے پیاز وہ ایلیم سیپا ہے سٹی سٹار کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ایسٹیریس روبنز ہے اور جو کرو یہ جو کواہ ہوتا ہے اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ کورو اسپلینڈنز ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو سائنٹیفک نیم ہے ہیومنز کا وہ ہمارا نام ہے ہومو سیپینز ہے ہمارا نام ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے نام میں دو دو ورڈز آ رہے ہیں جیسے ایلیم سیپا ایلیم ایک ورڈ ہے اور سیپا ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے اس لیے اس سسٹم کو یہ کیا لوجک تھا ہم نے ٹیکسونومک حرارکی پڑھی تھی ساری وہ لیکچر آپ نے غور کیا ہوگا وہ کتنے سٹیپس ہم دیکھا ہم نے فائلم کینگڈم کلاس اورڈر فیملی یہ سب چیزیں دیکھی نا جو لاسٹ ٹو سٹیپس تھے وہ تھا سپیشی کا اور جینس کا سپیشی اور جینس دونوں کے نام کو یہ کٹھا کر کے نا ایک اورگنیزم کا ایک سپیشی کا جو ہے نا وہ نام رکھ دیا گیا ہے اس لیے اس کو بائی نومیلومنگ لیچر کا آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کارلس لینیس تھا جس نے یہ سسٹم دیا تھا ایٹین سینچری میں ٹھیک یہ اگزامپلز دیکھ لیں آپ نے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں اب ہم دیکھتے ہیں why there is a need and what are the rules assigned ٹھیک ہے rules کیا ہیں سب سے پہلا rule یہ ہے کہ scientific name جو ہے نا ان کو printed italics میں مطلب یا تو ان کا ہلکا سا italics آپ نے ورین کا بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا ہلکا سا مطلب آپ کو ترچھا سا کیا جاتا ہے ان کو یا ان کو hand written form میں underline کر دیا جاتا اگر hand written لکھنا ہے تو ان کو نیچے underline کیا جاتا ہے پہلا rule یہ ہے اگر print form میں تو italian لکھیں ہیں اگر آپ نے hand written لکھنا ہے تو اس کو underline کیا جاتا ہے rule number two is the first term always begins with a capital letter and while the specie name is never capitalized مطلب جو first name آپ نے پیچھے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ first name جیسے alien sepa کا first name a تھا تو alien کا first letter capital ہوگا جبکہ دوسرا اور جو word ہے اس کا first letter capital کبھی بھی نہیں ہوگا یہ rule ہے اس کا اور ثرد rule کیا ہے the scientific name is generally written full when it is first used ہاں جی یہ first of all جب لکھا جاتا ہے یہ ہر دفعہ full name کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن second time جب لکھا جاتا ہے تو اس کو first جو letter ہے اس کو abbreviated form میں لکھ دے جاتا ہے جیسے کہ شریکیا کولائی جو آپ کا نام ہے bacteria کا نام ہے اس کو ہر دفعہ شریکیا کولائی نہیں لکھا جاتا بلکہ e کو ایک abbreviated form میں لکھ کے آگے کولائی لکھ دے جاتا ہے یہ بھی understandable اس کو بھی understand کیا جا سکتا ہے یہ considerable ہے یہ بھی naming system ٹھیک تو three rules ہم نے پڑے ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے ہیں یہ ہی اس کی basic rules ہیں first rule یہ ہے کہ اگر hand return میں لکھنا ہے تو underline کریں ورنہ print میں تو italics second rule یہ ہے کہ first letter always capital ہوگا اور second letter میں جو species name ہو capital نہیں ہوگا اور third rule یہ ہے کہ first of all تو اس کا full name لکھیں گے لیکن second time میں اس کی short form use کر سکتے ہیں جو word ہے اس کی یہ next میں نے اس کو آپ کے لئے آسانی کے لئے اس طرح آپ کو یاد ہو جگہ اس کا آپ screenshot لیں اس کو دیکھیں گے یہ genus name homo sapiens ہے تو genus کا name جو first h ہے وہ اس نے capital رکھا ہے یہ genus ہے جبکہ جو sapiens ہے وہ ایک species name ملہب species اور اس کو merge کر کے تو two naming system بنایا تھا species کو اور genus کو تو یہ سائٹ پہ جو rules ہیں وہ بھی لکھ دی گئے ہیں بلکل short form میں name written in italicized form first letter of genus should be capital first letter of species should be lawyer case during hand written the scientific name should be underlined یہ ہی تو ہمارے rules اس نے بلکل key words میں smaller کر کے ان کو لکھ دیا ٹھیک ہے next اب اس کے significance کیا ہے why there is a need of the system class تو بہت ساری confusion ہو رہی تھی اس system کے بغیر مطلب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے سے ایک چیز کا نام الگ ہو جاتا ہے accent کی وجہ سے language style کی وجہ سے ہر ایک میں الگ نام جیسے مثال اس نے یہ دیا کہ ایک ہی جو ایک جو اس کے بہت سارے نام تھے جیسے پیاس کی ایک اس کو لوگ پیاس کہتے ہیں کہیں گھنڈا بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام تھے تو یہ چیز ایک confuion تھی اس کو universally ایک نام دینا تھا جس کو ہم پیچھے پڑھ گئے الگم سی پا اس کا نام ہے تو ایک ہی چیز کے بہت سارے نام تھے اس confuion کو دور کرنا تھا سیگنیفی میں سب سے پہلی ایمپورٹنس یہ ہے کہ ایک چیز کی بہت سارے نام ہونے کی وجہ سے confuion create ہو رہی تھی اس لئے اس سسٹم ہے اس کو بھی black bird کہہ دیا جاتا ہے جب ریونج ہے وہ جنگلی کبھا ہے اس کو بھی crow کہہ دیا جاتا ہے یہ بھی ایک confuion والا system تھا اس کے علاوہ fish ایک proper vertebrate animal ہے vertebrate class invertebrates two type animals ہوتے ہیں vertebrates ہوتے جن کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگ سب ہیں جب کہ invertebrates میں ریڑ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے آپ نے اس طرح چیزیں ہوگی چونٹیاں وغیرہ یاسی بہت سی چیزیں جو invertebrates میں آتی ہیں worms وغیرہ یہ چیزیں تو fish جو proper name ہے vertebrates کے لیے لیکن جو باقی ساری fish آپ ہیں cray fish ہے jelly fish ہے silver fish ہے یہ vertebrates کی definition پورا ہی نہیں اترتی تو یہ بھی ایک confusion تھی کہ fish نام بہت سے چیزوں کو ملکب same name ہو گیا لیکن organism الگ لگ ہے لیکن name same ہے تو فوکس کریں اوپر والے point میں different name تھے same organism کے لیے نیچے ہے same name for different organisms تو ان سب چیزوں کا ایک ہی علتہ کے scientific name رکھ دیا جائے جو کہ universally applicable ہو ہر جگہ پہ that's all about binomial nomenclature class آپ نے definition دیکھی آپ نے examples دیکھی ہیں آپ نے اس کے rules دیکھ اور آپ اس کی significance دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا long question ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ prepare کر لینا ہے that's all about today class thank you so much